رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو پہ بھی روشن تعلیمات دی ہیں اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند آگیا اور جس کا اخلاق تمہیں پسند آگیا ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکا جائے انسانیت جو ہے کس طرح راہ راہ سے بھٹکتی ہے ان کو دین پسند نہیں ہے اخلاق پسند نہیں ہے کسی کو کوئی اور چیز پسند ہے اچھا یہ بھی ہونا چاہیے اچھا جہیز یہ لیکے آئے اور اچھا وہ کہے کہ مہر یہ پیش کرے اور میرے نام پہ یہ پلوٹس لگا دے یہ سارے کے سارے روئیہ جب آتے ہیں اخلاق کی جگہ پہ تو پھر جب انسان اکنے لگ جاتا ہے تو کسی کا جی چاہے تھوڑا اس کا مول لگا دے کسی کا جی چاہے زیادہ لگا دے لیکن اگر وہ اخلاق کی قیمت سمجھتا ہے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار زوجیت اس کو قرار دے لیے بے شک بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا کہ ہمارے جو عمومی مایارات ہیں لوگ چار چیزوں کو دے کے شادی کرتے ہیں لی مالی ہاں کوئی مال کو دے کے شادی کرتے ہیں لی حسد بھی ہے اس کے حسد ورزب کو دے کرتے ہیں اور لی جمالی ہاں اور اس کے جمال کو دے کرتے ہیں اور فرمایہ کے فرد بذات الدین تعریبت کے داد تم دین کو ٹاپ پریارٹی پر رکھو یہی برکت والا معمدہ امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں تو آپ ان کی پہلے قامل جو تھے ابو صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس سے لئے ایک سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیلی کے دو خاند ہوں گے ایک فوت ہو گیا پھر دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی قیامت کو کس کے حصے بے آئے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داریکشن کیا دی فرمایا پہلے فرمایا دوسرے کے لئے ہوگی پھر فرمایا ذہب حسن الخلوق بخیر دنیا والآخر وہی لی احسن میں خلوق ان دونوں میں جو اخلاقی اعتبار سے بلند ہوگا اس کے حسن اور حسن اخلاق جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی خیروں کو جمع کر کے لئے ماشاء دیکھیں ملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ بھی کالا ہے لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قرآشی خاندان ہے حسن ندب دیکھی اور کمیں تاجر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کرنا چاہتا ہوں اور میرے لئے یہ سعادت ہے کہ جس ہستی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہیں کہ بلال ان سیدنا کے بلال ہمارے سردان ہیں اور وہ زمین پر چلے تو ان کے قطنوں کی چاپ جنت میں سنائی دیں تو وہاں میرے کیا نکلے اور کوئی ظاہری شکل و صورت کوئی رنگج ایمن پروفیشن جو ہمارے ہم بہت بڑا ایک مایار بنا ہوا ہے پیشے کے اعتبار سے بھی ان کا اپنا کوئی گھر بار نہیں کوئی ٹکانہ نہیں آزاد کردہ غلام ہے لیکن نہ فیملی بیکراؤنڈ دیکھی نہ ان کی رنگر دیکھی نہ ان کا پیشہ دیکھا بلکہ وہ جو دین کے اعتبار سے ان کا دین کیلئے قربانیاں ہیں وہ سب سے بڑا مایار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو ہمارے سامنے جو سیٹ کر کے بتایا ہے